اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال اوپی یونیورسٹی دی جی خان ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے کامنٹس میں منشن کر دینا ہے تاکہ بروقت آپ اس کا رسپونس لے سکے علامہ اقبال اوپی یونیورسٹی میں یویلی جو مسئلہ سٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں وہ بکس سے ریلیونٹ ہوتا ہے کہ طلبہ تعلوات اپنی کتابوں کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی نے بکس بھیج دی ہے یا نہیں بھیج دی ہے اور اگر بھیج دی ہے تو ہم کس طرح سے ٹریک کر سکتے ہیں کہاں پہنچ چکی ہیں پوسٹ آفس میں کب تک آئیں گی یہ سارے کوسٹنز جو ہیں ان کے بارے میں آج ہماری ویڈیو ہے اس سے پہلے کہ میں لیپ ٹاپ کی سکرین اوپن کروں آپ کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ صرف میٹرک ایف اے اور اسوسی اے ڈگری یعنی کہ اول بی اے جو پروگرامز ہیں ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنی کتابوں کو ٹریک کرنا ہے لیکن جو بی ایس بی ایڈ ایم اے ایم ای سی ایم ایڈ ایم فیل اور پی ایس ڈی پروگرامز کے طلبہ و طالبات ہیں وہ اپنی کتابوں کو آن لائن ڈاؤنلوڈ کریں گے اور آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی تو میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ سارا پروسی سمجھاؤں گی کہ آپ کیسے اپنی کتابوں کو ٹریک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اپن کرنا ہے اور اس میں علامہ اقبال اوپی انیورسٹی کی جو مین ویب سائٹ ہے آپ اس کو اپن کریں گے اور دن آپ نے سی ایم ایس پورٹل پر جانا ہے اور آپ نے فرسٹ آپشن جو ہے آپ کا اس کے اوپر کلک کریں گے اور آگے یوزر آئی ڈی اور پاسفورٹ جو آپ کو انیورسٹی کی طرف سے علاوٹ کیا جاتا ہے اس کو انپوٹ کریں گے اور سائن ان کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے آپ کے سامنے انٹرفیس اوپن ہو جائیں گے اوپشن لیکن ہم نے بکس کو ٹریک کرنا ہے تو ہم بکس والے اوپشن کو کلک کریں گے دن یہاں پر اکیڈمک انسٹیٹوشن پر سرچ کر کے نیچے اے آئی او یو این والے اوپشن پر کلک کرنا ہے سمیلرلی آپ نے اکیڈمک کریئر کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اور پھر جو آپ کا کریئر ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اکیڈمک پروگرام کو سلیکٹ کریں گے سرچ کے اوپشن پر کلک کریں گے نیچے آپ کا جو ہے وہ پروگرام شو ہو جائے گے سمیسٹر پر کلک کریں گے اور پھر آپ کا سمیسٹر بھی کلک ہو جائے گا تو یوں آپ نے سرچ کرنا ہے یہ جتنے بھی اوپشنز ان کو فیل کر کے آپ سرچ کریں گے تو اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں ساری ڈیٹیلز ہوں گی آپ کا ایڈریس آپ کا نیم تو آپ کی کتنی بکس ہیں کتنی بکس ہیں کتنی ٹریکنگ پر لگی ہوئی ہیں تو میلنگ بکس ٹریکنگ سکرین پر اگر دسپیش کی تاریخ درج ہے تو پاکستان کی پوسٹ ویب سائٹ جو ہے پوسٹ آفیس کی ویب سائٹ اس کا لنک یہ جو نظر آرہا ہے آپ کو اس کے ذریعے بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں وہ ڈیٹ جو آپ کو یہ جو سرکل کی گئی ہے تو اب اس کا جو ہے وہ طریقہ کا کیا ہوتا ہے ٹریکنگ آئی ڈی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ پروگرام جو ہوگا میٹرک ہوگا ایف اے ہوگا یا بی اے ہوگا پھر لیف سائٹ فرسٹ کریکٹر لیں گے ہم اسی طرح سے جو یئر ہوگا ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اس کے جو لاسٹ ٹو ڈیجٹس ہیں ان کو سلیکٹ کریں گے تو اسی طرح سے باقی چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد ہماری ایک ٹریکنگ آئی ڈی ہوگی جیسے کہ مثال کے تو پر سمسٹر خزان دوزہ تیس میں میٹرکو ریف اے کے طالب علم سلڈنٹ آئی ڈی کی بائن طرف اے ٹوانٹی تھری اور بی اے طالب علم اے ٹوانٹی تھری ون تھری درج کرنے کے بعد مکمل ٹریکنگ آئی ڈی جو ہے نا وہ یہ بنتی ہے جو اس وقت ریڈ کلر میں آپ کے پاس موجود ہے اور جب ہم پوسٹ آفیس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہاں پر ہماری ٹریکنگ آئی ڈی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بکس جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں تو کچھ اس طرح کی انفارمیشن آ جاتی ہے جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو یہ ساری جو ویڈیو بنانے کا مطلب آپ کو یہ سکھانا تھا کہ آپ کس طرح سے اپنی بکس کو ٹریک کر سکتے ہیں خود پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بکس اس وقت کہاں پہ ہیں یونیورسٹی سے چلی گئی ہیں اب وہ آگے پوسٹ آفیس میں ہیں تو کہاں پر ہیں کر سکتے ہیں اور اپنی جو لنک ہے یہ والا جو لنک ہے اس کے تھوہ اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو آن لائن کتب ہیں ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ لنک جو ہے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس لنک کے تھوہ آپ اپنی بکس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں Thank you very much اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل پر رہے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں Thank you very much اللہ حافظ